موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شريک له واشهد ان محمدًا عبده ورسوله اللہم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهیم وعلى آل إبراهیم انك حمید مجید اللہم بارک على محمد وعلى آل محمد كما بارکت على إبراهیم وعلى آل إبراهیم انك حمید مجید اما بعد فيا ایها الناس الا ان خیر الحديث کتاب الله وخیر الهدی هدی محمد صل الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ظلالة اعوذ بالله السميع العليم من الشیطان الرجیم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحیم يَا بَنِي آدَمَ لَا يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ كَمَا أَخْرَجَ أَبَوَيْكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ يَنْزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْآتِهِمَا إِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ إِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ محترم و مکرم بزرگو عزیز نوجوان ساتھیو معززات و مکرمات اسلامی ماں اور بہنوں ہر قسم کے حمد و سنعہ تعریف و تمجید کبریائی بڑائی رفعت و عظمت اللہ رب العزت کے لیے جو پوری کائنات کا خالق و مالک ہے وحدہ لا شریک ہے بے شمار لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام پیغمبر آخر الزمان محسن انسانیت محسن کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر اللہ رب العزت نے انسانوں کو جس فطرت پر پیدا کیا ہے اس فطرت کے کچھ بنیادی تقاضے ہیں ان میں سے ایک نمائع تقاضہ وہ شرم و حیاء ہے اللہ رب العزت نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا پھر حویٰ علیہ السلام پیدا ہوئیں دونوں جنت میں اللہ رب العزت نے بھیج دیئے تو اللہ رب العزت نے ان کی طرف صرف ایک ہی بات بھیجی ان کو ایک ہی پیغام دیا کہ جنت میں رہو کھاؤ بھیو جس طرح چاہو جو چاہو کھاؤ و لا تقربہ حاضی شجرہ لیکن یہ ایک درخت ہے اس کے پاس آپ نے نہیں پھٹکنا اس کے علاوہ کوئی اور حکم ہمیں کتاب و سنت میں نہیں ملتا کہ اللہ رب العزت نے انہیں دیا ہو لیکن اس کے باوجود جس بات کی طرف میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ انسانیت اللہ رب العزت نے اس کی فطرت میں شرم و حیاء کو رکھ دیا ہے کہ بغیر کسی بھرونی تعلیم کے ہر انسان کو فطرتی طور پر شرم و حیاء کے بارے میں معلوم ہوتا ہے اللہ رب العزت نے اس بات کو بطور عبرت بھی بیان فرمایا ہے بطور نصیحت بھی ذکر کیا ہے فرمایا کہ اے آدم کے بیٹو یعنی آدم کی اولاد لا يفتننکم الشیطان شیطان تمہیں بھی کہیں فتنے میں مبتلا نہ کر دے تمہیں بھی نقصان نہ پہنچا دے جیسے شیطان نے تمہارے ماں باپ کو جنت سے نکلوا دیا تھا تو شیطان نے جنت سے ہمارے ماں باپ کو نکلوا دیا تو اللہ رب العزت اس بات کو ہمارے لیے بطور نصیحت ذکر کر رہے ہیں کہ یہ نہ ہو کہ تم بھی شیطان کی باتوں میں آ کر نقصان اٹھا لو آدم علیہ السلام تو اللہ کے نبی تھے فوراں اللہ رب العزت سے توبہ کی اللہ رب العزت نے دنیا میں بھیجا توبہ قبول بھی ہو گئی اللہ رب العزت کے برگزیدہ ہوئے لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ تم شیطان کے پیچھے لگ کے اپنی دنیا آخرت برباد کر لو جو نصیحت اور عبرت کی بات ہے وہ یہ ہے کہ شیطان نے جو کوشش اور کاوش کی وہ یہ تھی کہ بنی آدم کو آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی ہوا علیہ السلام کو پہلے اور بعد میں ان کی اولاد کو وہ ننگا کر دے اس کی کوشش کیا ہے کہ وہ انسانیت کو اریان کر دے فہاشی اور اریانی کو ان کو مبتلا کر دے آدم علیہ السلام اور حوہ علیہ السلام پر بھی جو اس نے حملہ کیا اپنی باتوں میں لایا تو سب سے پہلا کام جو ہوا ان دونوں کے لباس اتر گئے جنت کا جو لباس تھا جو اللہ رب العزت نے دیا تھا وہ اللہ رب العزت نے واپس لے لیا تو اللہ رب العزت فرماتا ہے وہ دشمن ہے تمہارا شیطان جس نے تمہارے ماں باپ کو پریشان کیا ان کا لباس اتروایا تو ہوا کیا اللہ رب العزت نے بتایا ہے کہ جنت میں جب جنت کا لباس اتر گیا تو آدم اور حوہ علیہ السلام جن کے پاس سوائے اس پیغام کے کہ جنت میں رہو سب کچھ کھاؤ سوائے اس درخت کے اور کوئی پیغام نہیں آیا دونوں نے کیا کیا تفیقہ یا خصفان علیہما من ورق الجنہ جلدی سے شرم و حیاء کی وجہ سے جنت کے درختوں کے پتوں سے اپنے جسم کو کور کرنا شروع کر دی حالانکہ جنت میں ہیں بھی دونوں ہی میاں بیوی دونوں ہی جنت میں ہیں اور لباس کے حوالے سے کوئی تعلیم بھی نہیں آئی ہے اللہ رب العزت نے انسانوں میں ایک فطری جذبہ رکھ دیا ہے کہ ہر انسان فطری طور پر اس بات کی ضرورت محسوس کرتا ہے کہ وہ شرم و حیاء سے کام دے فوراں شرم و حیاء کا تقاضی یہ ہوا کہ آدم علیہ السلام اور حوہ علیہ السلام دونوں نے اپنے جسموں کو پتوں سے کور کرنا شروع کر دی تو یہ شیطان کی پہلی چال جو آدم علیہ السلام اور حوہ علیہ السلام کے خلاف تھی اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ لباس اتروانا چاہتا تھا تو فطری تقاضے کے تحت اللہ رب العزت نے جے انسانوں کو وضیعت کیا ہے کہ انسان شرم و حیاء میں رہتا ہے وہ شرم و حیاء سے کام لیتا ہے تو جس شخص سے شرم و حیاء نکل جائے وہ سمجھے کہ اس کی فطرت مسخ ہو گئی وہ اب انسان نہیں ہے بلکہ کوئی جانور بن چکا ہے وہ کوئی درندہ ہے وہ کوئی وحشی ہے وہ انسان نہیں ہے کیونکہ انسان کی فطرت میں شرم و حیاء ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لئے اس کو دین قرار دیا فرمایا الحیاء من الایمان حیاء تو ایمان کا لازمی جز ہے حیاء کے بغیر ایمان کا کوئی تصور نہیں بے حیائی بے ایمانی کی وجہ سے آتی ہے ایمان کے ہوتے ہوئے بے حیائی نہیں آ سکتی قرار صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا حیاء خیر کا سرچشمہ ہے حیاء اس سے خیر ہی خیر پھوٹتی ہے اگر آپ خیر حاصل کرنا چاہتے ہیں بھلائی چاہتے ہیں نفع چاہتے ہیں تو پھر حیاء کو اختیار کریں حیاء کے بغیر کوئی ترقی نہیں کوئی خوشحالی نہیں کوئی بھلائی نہیں جو کچھ آپ دیکھتے ہیں یہ آپ کی آنکھوں کا دھوکہ ہے کہ شاید آپ بے حیائی کر کے ترقی کر جائیں گے بے حیائی کے ذریعے آپ عروج پا جائیں گے سب دھوکہ ہے یہ فریب ہے جس میں ہم مبتلا ہو چکے ہیں آج دنیا کے مسلمان انہوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ شاید جیسے جیسے ہم بے حیائی کی طرف جائیں گے ہم ترقی کرتے جائیں دنیا کے ساتھ قدم ملا رہے ہیں بے حیائی کی طرف جا رہے ہیں لیکن یہ نرہ دھوکہ ہے بلکل یہ انسان کو ہر قسم کی بھلائی سے محروم کر دیتی ہے بے حیائی فہاشی اور یعنی اللہ رب العزت نے حیاء کو ایمان کا بنیادی جزب بنایا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعلیم دی ہے امت کو اور قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے حیاء کے حوالے سے اس کے طریقے بتائے ہیں کہ حیاء سے کام کیسے لے رہے ہیں مردوں نے کیسے حیاء کرنا ہے عورتوں نے کیسے حیاء کرنا ہے سورہ نور میں پردے کے احکامات نازل ہوئے سورہ احزاب میں پردے کے احکامات نازل ہوئے اور سورہ نور میں مردوں کو الگ حکم ہوا عورتوں کو الگ حکم ہوا کہ آپ نے حیاء سے کام لینا قل للمؤمنین یغضو من ابسارہم ویحفظو فروجہوں ذالکہ ازکالہوں اے نبی مومنوں سے آپ فرما دیجئے اپنی آنکھوں کو جھکا لیں اپنی نظر دروں کی حفاظت کریں بے ہیائی کے آخری درجوں تک جانا تو دور کی بات ہے بے ہیائی کے قریب بھی نہیں پھٹکنا آپ دور سے بھی اپنی آنکھ کو بھی بے ہیائی سے بچائیں گے اپنی آنکھوں کو نیچہ کریں گے کسی غیر محرم کے طرف آپ کی آنکھ اٹھنی نہیں چاہیے یہ قرآن کریم کا حکم ہے اگر آپ کی آنکھ اٹھے گی تو پھر آپ اپنے کردار کی حفاظت نہیں کر پائیں گے اپنے کردار کو داگدار ہونے سے بچانا ہے تو ایک ہی طریقہ ہے کہ اپنی نظروں کی حفاظت کر لیں اتنا آلہ درجہ کا حیاء اسلام نے سکھایا ہے آج ہمیں کیا بتایا جاتا ہے دیکھنے میں کیا حرج ہے آنکھ میں نہیں دل میں حیاء ہونی چاہیے دل کا پردہ ہونا چاہیے آنکھوں سے دیکھنے سے کیا ہوتا ہے جبکہ یہ اللہ رب العزت کے ساتھ دشمنی ہے یہ اللہ رب العزت کو جھٹا لانے کے مترادف ہے کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ مومن جو ہے اس کو یہ حکم ہے کہ اپنی نظروں کو جھکا لیں نظروں کو جھکائیں گے تو اپنے کردار کو سلامت رکھ سکیں گے محفوظ رکھ سکیں گے ہر قسم کی آلائی سے ہر گندگی سے اسی طرح مومن عورتوں کو الگ سے حکم ہوا ایک تو پردے کا حکم ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو کور کر کے رکھنا ہے پورے جسم کو ڈھاپنا ہے اور ساتھ ساتھ انہوں نے بھی اپنی آنکھوں کی حفاظت کرنی ہے وَقُلِّ الْمُؤْمِنَاتِ يَغْزُزْنَ مِنَا وَسَعْرِهِنَّ وَيَخْفَزْنَا فُرُوجَهُمْ عورتوں کو بھی یہ حکم ہے حالانکہ عموماً مردوں کی نظروں کی وجہ سے زیادہ خرابی پیدا ہوتی لیکن عورتوں کو بھی حکم ہوا کہ تم نے بھی اپنی نظروں کو جھکا کے رکھنا ہے غیر بحرم کی طرف تم نے بھی نہیں دیکھنا یہ سبب ہے اس بات کا کہ تم اپنی کہ اپنے کردار کی اور اپنے اخلاق کی حفاظت کر سکو اور اسلام نے عورت کو اتنا حیاء سکھایا ہے قرآن کہتا ہے کہ وَلَا يَوْدْرِبْنَا بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِنَ مِنْ زِیْنَتِهِنَّ وہ زور سے زمین پر پاؤں بھی نہیں مار سکتی بازار میں راستے میں گھر سے باہر کسی غیر محرم کی موجودگی میں اس طرح پاؤں بھی نہیں زمین پر مار سکتی کہ اس کی مخفی زینت جو ہے اس کی آواز ہی کسی غیر مرد کو آجائے اس نے جو زیور پہنا ہے اس کی کھنکھڑا ہٹھی کسی غیر مرد کو سنیں یہ بھی اللہ عرب العزت کو برداشت نہیں ہے فرمایا یہ بھی نہیں کرنا اور اپنے جسم کو ڈھاپ کے رکھنا ہے سوائے خاص محرم رشتہ داروں کے اپنے باپ کے بیٹے کے بھانچے کے بطیجے کے خامند کے سسر کے یہ جو محرم رشتے ہیں ان کے علاوہ ہر رشتہ دار سے یا غیر رشتہ دار سے اپنے جسم کو ڈھاپ کر رکھنا ہے اپنا جسم اپنی زینت اس کے سامنے ظاہر نہیں کرنی یہ اسلام کا نظامِ افت و عصمت ہے یہ اسلام کا جو حیاء کا حکم ہے جبکہ ہم مسلمان کہاں پہنچ چکے ہیں غیر مسلموں کا ایک تہوار ہے جس کو وہ ویلنٹائنز ڈے کے نام سے یاد کرتے ہیں بے حیائی پر فہاشی پر مبنی ہے اور یعنی پر مبنی ہے آج مسلمانوں نے اس کو بطور قوم اپنا لیا مسلمان نوجوان لڑکے لڑکیاں اس بے حیائی میں ملوث ہو رہے ہیں ایک مسلمان لڑکی عورت اللہ رب العزت نے تو اس کو آنکھ اٹھانے کی بھی اجازت نہیں دی کسی غیر مرد کی طرف اللہ رب العزت نے اس کو نرم لہجے میں بات کرنے کی بھی اجازت نہیں دی غیر مرد سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج متحرات کو حکم ہوا جو کہ امت کی مائیں ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی سے ان کا نکاہ ہی جائز نہیں امت کی مائیں ہیں خدشہ ہی ختم ہو گیا ہے جب نکاہ ہی نہیں ہو سکتا کسی سے ماں ہے پھر بھی حکم ہوا کہ اگر کسی غیر مرد سے باہر کو آیا ہے اس کو بتانا ہے گھر میں مرد نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے یہ کیا کام ہے فلان بات ایسے ہے اگر کسی سے بات کرنی پڑ جائے تو ایسے لہجے میں بات نہ کریں کہ کسی کے دل میں کوئی میل آسکے مومنوں کی ماں کو یہ حکم ہے تو عام عورت مسلمان عورت ہماری بہن ہماری ماں ہماری بیٹی ہماری بیوی کیسے اس کے لیے یہ جاہز ہو سکتا ہے کہ وہ غیر مردوں سے ہس ہس کر لہک لہک کر باتیں کرے اس کو اپنا جسم دکھائے اس کو اپنے جسم کی نزاکت دکھائے اور اس کے ساتھ ایسے طریقے سے بات کرے کہ اس کے دل میں بیماری پیدا ہو خرابی پیدا ہو فرمایا امہات المومنین بھی ایسے نرم لہجے میں بات نہیں کر سکتی کسی غیر مرد سے بات کرنی پر جائے تو ترش لہجے میں تھوڑا لہجے میں سختی رکھے جس سے اگلے بندے کو فوراں پیغام جائے کہ یہاں کسی قسم کی خرابی نہیں چل رہے والے یہ اسلام نے تو یہ حکم دیا ہے اور کفر کیا کہتا ہے کہ غیروں کو مردوں کو عورتوں کو پھول پیش کیے جائیں ویلنٹائنز ڈے کے موقع پر بے ہیائی فہاشی اور ریانی کھل کر کی جائے پھر ہمارا میڈیا کہتا ہے کہ یہ جو مولوی ہیں یہ ہر کام پر پبندی لگاتے رہتے ان کو ویلنٹائنز ڈے کی خوشی بھی حضم نہیں ہوتی اس کی بھی اجازت نہیں دیتے بھئی یہ تو اللہ کے فرامین ہیں ہم کون ہونے والے ہیں کون ہیں جو پبندی لگائیں ہم کون ہیں جو کسی قسم کی کوئی روک لگائیں اسلام میں یہ تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اختیار ہے اللہ رب العزت کے حکم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتاتے ہیں کہ یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا یہ قرآن کے احکامات ہیں جبکہ آج ہمارے ملک میں جو اسلام کے نام پہ بنا ہے جس کی بنیاد کلمہ تحید پہ ہے اس ملک میں آپ اداروں میں کسی تعلیمی ادارے میں چلے جائیں سکول ہو کالج ہو یونیورسٹی ہو دیگر اداروں میں چلے جائیں وہاں مرد عورت ان کا اختلاف بے ہیائی فہاشی اور یعنی حد درجے تک پہنچی ہوئی ہے جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا تعلیمات دی ہیں آپ نے گھر کی عورتوں کی کیسے تربیت کی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج متحرات کس طرح اس مسلم معاشرے میں رہتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں کس طرح اس معاشرے میں رہتی تھی کیا وہ ہمارے لئے مثال نہیں ہے ہمارے لئے مثال کوئی کافر بنے گا کوئی مشرق بنے گا کوئی بدبخت بنے گا بدکردار بنے گا ہمارے لئے مثال محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ اسوائے حسنہ ہے لہذا کسی مسلمان کے لئے کتان یہ گنجائز نہیں ہے کہ وہ بہیائی اور فہاشی اور اریانی کے کاموں میں اپنے آپ کو ملوث کرے پھر محبت رسول کا دعویٰ بھی ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کے نعرے بھی لگائیں اور ساتھ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی دھجیاں بھی اڑائیں یاد رکھیں قرآن کریم میں بہت سے احکامات ایسے ہیں جو اللہ رب علیہ نے نے ڈائریکٹ دیئے ہیں یا ایوہ اللہ ایسے کرنا یہ کرو یہ نہ کرو کچھ احکامات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ کہیں سبحان اللہ پردے کے جو احکامات ہیں اللہ رب علیہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ اے نبی آپ ان سے کہہ یا ایوہ النبی قل ازواج کا و بنات کا و نسائل مومنین یدنین علیہ من جلا بیو اے نبی آپ کہہ دیں اپنی بیویوں سے بھی اپنی بیٹیوں سے بھی مسلمان عورتوں سے بھی کہ وہ اپنے جسم کو پوری طرح دھام کر باہر نکلے کون عورت ہے جو مسلمان ہونے کی دعوے دار ہے جو رسول اللہ صلی اللہ سے محبت کی دعوے دار ہے اور پھر بے حیائی فہاشی اور ریانی میں ملوث ہوتی ہے پھر بے لباس ہو کر گھر سے باہر نکلتی ہے اس کی محبت کا دعویٰ کہاں جلا گیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ سلم تھے حوز کوثر پہ جام پیئے گی اسی طرح مومنوں کو حکم ہوا نظر جھکانے کا تو اللہ رب علیہ نے حکم فرمایا اے نبی آپ کہہ دیں دعویٰ ہے محبت رسول کا دعویٰ ہے عشق رسالت کا جان بھی قربان کرنے کے نعرے ہیں کہ محبت رسول میں جان بھی قربان ہے نعرے لگاتے ہیں نا لیکن جب رسول اللہ کا حکم سناتے ہیں کہ اے نبی مومنوں سے کہہ دیں یہ گزو میں نبس ساری اپنی آنکھوں کو جھکا کے رکھنا ہے کسی غیر محرم کے طرف آنکھیں اٹھانی نہیں پھر آپ کی محبت اور عشق اور سارے نعرے کہاں چلے جاتے کیا موں لے کر جائیں گے کیسے آپ کی امید رکھیں گے اس لیے یہ شرم و حیاء قرآن نے بتایا ہے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ جب وہ مدین میں گئے وہاں پر دو لڑکیاں تھیں باپردہ تھیں اپنے جانروں کو پانی پلانے کے لیے انتظار کر رہی تھیں کہ جب سب لوگ چلے جائیں تو بچا ہوا پانی اپنے جانروں کو پلال موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا تو ان کے ہیلپ کی وہ واپس گئیں بعد میں ایک لڑکی بلانے کے لیے آئی قرآن نے ان کا انداز بیان کیا ہے تمشی الستحیائن ان میں سے ایک آئی حیاء اور شرم کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے چل رہی تھی شرم اور حیاء کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے چل رہی تھی آج ہماری عورتیں ہماری بہن بیلیاں ہماری بچیاں ہماری عورتیں کیا کرتی ہیں کیا ان کے لئے اللہ کا قرآن قابل عمل نہیں ہے اور آج کچھ لوگ بدبخت ہیں اسلام کا نام لے کر لوگوں کو اسلام سے دور کر رہے ہیں پردے کے احکامات کہتے ہیں وہ اس دور کے احکامات تھے آج کے لئے نہیں ہیں پھر تو کوئی بھی حکم باقی نہیں ہے جس کا جو دل چاہے جس حکم کا انکار کرنا چاہے نواز کے بارے میں کہے کہ اس وقت کے لئے تھی ہر چیز کے بارے میں یہ کہ دے پھر آپ کے پاس اسلام کیا باقی بچا ہے کس چیز کی دعوت دیتے ہیں آپ غیر مرد سے غیر عورت سے غیر محرم سے مسافہ کر سکتے ہیں یہ بھی فتوے دیئے گئے ہیں بدبختوں کی طرف سے ایسے لوگ اسلام کے سکولر نہیں ہیں جو حالہ ہیں خود بھی گمراہ ہیں لوگوں کو بھی گمراہی میں دقیل رہے ہیں دنیاوی مفاد کے خاطر ایسے لوگوں سے ہوشار رہے ہیں جو حقیقی علماء ہیں ان سے علم بھی حاصل کریں ان سے فتوہ بھی لیں ان سے مسائل بھی پوچھیں کتاب و سنت کے مطابق اپنی زندگی بسر کریں یہ دنیا کی زندگی ختم ہو جائے گی چند دن کی زندگی ہے چند لمحوں کی زندگی ہے فانی ہے نا پائیدار ہے ختم ہونے والی ہے پھر اللہ رب العزد کے دربار میں پیش ہونا ہے ایک ایک عمل کا حساب دینا یہ جوانی یہ طاقت یہ حسن یہ خوبزورتی یہ نزاکت ختم ہونے والی چیز ہے ختم ہو جائے گی اور اللہ رب العزد کے جو وعدے ہیں وہ پائیدار ہیں وہ ہمیشہ ہیں جنت ہے یا جہنم ہے یا اسائش اور نعمت ہیں یا عذاب ہیں اس لیے اپنے آپ کو شرم و حیاء کے تقاضوں کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال لیں اپنی زندگی بسر کریں مرد بھی اور خواتین بھی یہ حیاء اتنی بہترین چیز ہے کہ رسول اللہ نے ایک شخص کو دیکھا صحیح بخاری کے الفاظ ہیں وہ وہ اپنے بھائی کو نصیحت کر رہا ہے تاکہ یار تم بڑے شرم ہی لے ہو آپ کی شرم نے آپ کو بڑا نقصان پہنچا ہے ہر وقت شرم میں رہتے ہو تو رسول اللہ نے اس کو روک دیا فرما کہ اس کو رہنے دو چھوڑ تو اس کو شرم حیات و ایمان ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم کے بارے میں صحیح بخاری میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم سب سے بڑھ کر شرم و حیات ایک روایت کے مطابق یہ بتایا کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ سلم اتنے شرم و حیات کے پیکر تھے کہ عربوں کی جو نوان لڑکیاں ہوتی تھی کمواری لڑکیاں جو جوان ہو جاتی تھی شرم و حیات کے تقاضوں کے مطابق وہ اپنے آپ کو باقی گھر والوں سے الگ کر لیتی تھی الگ ایک کمرہ ان کا خاص ہوتا تھا اکثر اپنا وقت وہاں گزارتی تھی شرم و حیات کے تقاضوں کے اس جوان کمواری لڑکی سے زیادہ ہوتی اتنی زیادہ شرم و حیات کی تعلیم ہمیں اسلام نے دی ہے اور آج ہم بے لگام ہو چکے ہیں نہ اللہ کے کسی حکم کو مانتے نہ رسول اللہ کی کسی حکم کو مانتے بس یہ ہمیں مغرب سے جو ایک نظام مل گیا ہے وہاں سے جو ہمیں میڈیا مل گیا ہے یورپ کی جو ہمیں وہاں سے ہوایں آتی ہیں وہاں سے جو ہمیں پیغامات آتے ہیں وہاں سے جو پروگام آتے ہیں وہاں سے جو منصوبے آتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ بھی ختم کر دو ہم آپ کو مالی امداد دیں اس مالی امداد کے چکر میں ہم نے اپنے ملک کو بے شرمی اور بے ہیائی میں ڈال دی اور ابھی آپ دیکھیں کہ عالمی طور پر کئی ملکوں میں ہجاب نکاب پر پابندی لگ کہ عورت نکاب نہیں کر سکتی ایک مسلمان عورت اگر اپنے جسم کو ڈھاپنا چاہے مکمل طور پر اس پر پابندی ہے ابھی انڈیا میں کچھ دن پہلے کا جو واقعہ ہے ساری دنیا کو معلوم ہے کہ ایک مسلمان لڑکی کو حراسہ کیا گیا اس کو مجبور کیا گیا کہ یہ ہجاب اتار کے آپ کالج میں آ سکتی ہجاب اتار نہ پڑے گا اور یہ نہ سوچیں کہ وہ تو انڈیا میں ہوا ہے ہمارے ملک میں بھی ایسے معاملات ہو چکے ہیں جب لڑکیوں کو مجبور کیا گیا کہ آپ نے اس سکول یا اس کالج میں پڑھنا ہے تو آپ کو نکاب اتار نہ ہوگا اور وہ خدا نخواستہ اگر اسی طرح سسٹم چلتا رہا تو وہ دن دور نہیں جب آپ کے ملک میں بھی یہ معاملات چلیں گے اس لیے اپنے آپ کو ابھی سے بیدار کر لیں اپنی بچیوں کی اسلامی تربیت کریں ان کو اسلام کا لباس بتائیں ان کو اسلام کا نظام افت بتائیں بچپن سے ہی ان کے ذہنوں میں اسلام کی عظمت پیدا کریں اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکامات پر عمل کرنا سکھ ہے ان کے لباس اسلامی بنائیں بچپن سے ہی اگر بچپن میں ان کو یہ تعلیم نہیں دی گئی کسی فنکار کو کسی اداکار کو کسی کنجر کو دیکھ کر ان کا لباس منتخب کیا گیا ان کا لائف سٹائل ایسا بنایا گیا تو بڑے ہو کر کیسے وہ مسلمان بن جائیں ان کے ذہن میں دیکھ دیکھ کر 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 وہ ساری چیزیں پختہ ہو چکی ہوں گی پھر آپ کہیں گے کہ یہ نوجوان نسل جو ہے ہمارے ہاتھوں سے نکلتی چلی جا رہی ہے اس میں ہمارا بھی کسور ہے اس معاشرے کا کسور ہے کہ ہمارے بچوں کو ہمارے نوجوانوں کو جو تعلیم جس طرح دی جانی چاہیے تھی وہ دی نہیں گئی ہمارے سکولوں کا ماحول ایسا ہے ہمارے کالجز یونیورسٹیز کا ماحول ایسا ہے کہ بہیائی فہاشی اور اوریانی کا دلدادہ بنا دیا گیا ہوں نظام تعلیم ایسا بنا دیا گیا نصاب تعلیم میں ہمارا میڈیا نہیں دیکھتے صبح و شام دن رات جو انسان میڈیا کا استعمال کرتے اسلام کی غیرت تو ویسے ہی اس کے ذہن سے نکل جاتے خبریں سننے والا ذہن میں شیطان نے ڈالا جی میں کون سی فلم دیکھ رہا ہوں خبریں سنانے والی وہ کون سی باپردہ بیٹھی ہوئی آپ کو خبریں سنا رہی عورتیں لڑکیاں ان کو بقاعدہ تیار کر کے زیب و زینت اختیار کر کے وہ وہاں سیٹ پہ بیٹھتی ہیں بلکہ مالکان جو میڈیا ہوسز کے ان کی ڈیمانڈ پر کے بال ایسے بنانے ہیں لباس ایسا رکھنا ہے انداز ایسا اختیار کرنا ہے وہ کرتی ہیں وہی خبریں آپ سن رہے ہیں تو بے حیائی آپ کے دماغ میں آپ کے دل میں داخل ہو رہی گھر کر رہی میچ دیکھنے کے بہانے کہ میں تو جی کرکٹ کا میچ دیکھ رہا ہوں وہاں آپ کو عورتیں دکھائی جاتی ہیں وہاں بے حیائی فہاشی اور ہمیں ننگی عورتیں گلیوں بزاروں میں چلتی کوئی بری لگتی نہیں ہے نارمل ہو گیا اے سب کچھ اس لیے کہ پوری سازش کے طاحت ہمیں ملوث کر دیا گیا اگر آپ بچنا چاہتے ہیں سب سے پہلے اپنے آپ کو بچائیں اپنے گھر والوں کو بچائیں اپنے بیوی بچوں یعنی کوئی بے حیائی نہیں چلے گی پردے کے اسلامی نظام کو لاغو کریں اپنی جتنی بھی نوجوان لڑکیاں ہیں ان کو باپردہ رکھیں گھر میں کوئی بھی رشتدار ہے جو غیر محرم ہے وہ پردے کے انتظام کے بغیر نہیں آسکتا جب تک آپ کے گھر میں پردے کا انتظام نہیں ہو گیا ہے گھر میں داخل نہیں ہو سکتا وہ چاہے کزن ہے چاہے کوئی بھی دور کا رشتدار ہے جو محرم نہیں ہے اس کو ڈرینگ روم میں بٹھائیں الگ سے اس کے ساتھ معاملہ کریں ملیں جلیں اپنے گھر کی جو عورتیں خواتین ہیں ان کو بے پردہ نہ کریں ان کے ساتھ تب جا کر ہم کبھی اس معاشرے کی طرف جا سکتے ہیں جو رسول اللہ نے دیا تھا جو آپ نے بنایا تھا آج ہم ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں کیا ریاست مدینہ میں پردے کا یہ نظام تھا جو ہمارے پاس ہے کیا صرف ڈاروں تک اور دادوں تک ریاست مدینہ ہوتی ہے کیا ریاست مدینہ میں اللہ کے یہ حکم نہیں آیا کہ عورتیں اپنے آپ کو مکمل طور پر ڈھاپ کر نکلیں تو ریاست مدینہ میں ٹی وی چینلز ہے میڈیا ہاؤسز ہیں وہاں پر عورتیں ہی عورتیں بینک میں چلے جائیں تو عورتیں ہیں کسی ادارے میں چلے جائیں تو ریسپشن میں عورتیں ہیں اس لیے بٹھائی ہیں لوگوں کو راگب کرنے کے لئے تو رسول اللہ نے فرمایا ہے ایسی عورتیں جنت کی خوشبو بھی نہیں پاس سکیں گی حالان کہ جنت کی خوشبو اتنے دور سے اتنے سال کی مسافت عورتیں جن کا لباس ساتر نہیں ہے لباس پہننے کے باوجود ننگی ہیں جسم کی نمائش کرتی پھرتی ہیں خود مردوں کو لائن مارتی پھرتی ہیں مردوں کو اپنی طرف راگب کرتی پھرتی ہیں ایسی خواتین جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں ہماری مائیں بہنیں ہماری خواتین کس طرف جا رہی ہیں اللہ کے دین سے اتنی دور ہو چکے ہم شرم و حیاء کو اتنا چھوڑ چکے ہم اپنے آپ کو ابھی بھی سنبھال لے ورنہ جہاں تک ہماری یہ نسل پہنچ چکی ہے اگلی نسل کا دیکھیں کیا بنے ابھی جو نسل چل رہی ہے ان کی مائیں پردہ کرنے والی اور نسلیں بے پردہ ہیں اور جو بے پردہ نسل ہے اس کی اگلی نسل کیسی آئے گی تصور کر کے بھی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اس لیے آپ نے آپ کو سنبھال لیں اسلام کا جو شرم و حیاء کا نظام ہے اس کو خود پڑھیں سمجھیں اور اس کو اپنے گھر میں نافذ کریں اپنے گھر میں اس کو لاغو کریں اپنی اولاد کی ایسی تربیت کریں اپنے نظام تعلیم کو بہتر کریں ایسے سکول جہاں ڈانس کلاسز ہوتی ہیں جہاں میوزک کلاسز ہوتی اپنے بچوں کو روک لیں وہاں سے ایسے بس کریں تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے سبحان رب رب العزت والحمد اللہ رب بل این الحمد للہ نحمد ونستعین ونستغفر ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ون لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمد ان عبدو ورسول محترم سامین و سامعات آج کے خطبہ جمعت المبارک کا خلاصہ یہ ہے کہ جو انسان ہے اللہ رب العزت نے اس کی فطرت میں شرم و حیاء رکھا ہے چاہے اس کو کوئی بھی اور تعلیم نہ دی گئی ہو اس حوالے سے وہ پیدا ہی اس طرح ہوتا ہے کہ شرم و حیاء اس کی فطرت میں موجود ہوتی ہے اگر کوئی شخص شرم و حیاء سے آری ہو گیا ہے تو گویا وہ انسانیت سے نکل گیا ہے وہ کوئی درندہ تو کہلا سکتا ہے انسان نہیں کہلا سکتا کیونکہ آدم حویہ علیہ سلام کا جب لباس اترا تو بغیر کسی تعلیم کے کوئی ان کے پاس یہ تعلیم نہیں آئی کہ اپنے جسم کو ڈھامپنا ہے اس کے باوجود وہ جنت کے درختوں کے پتوں سے اپنے جسم کو ڈھامپنے لگے یہ اصل چیز ہے اس لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ نے بھی فرمایا کہ حیاء تو ایمان ہے اگر ایمان نکل بے بے رباس ہو رہے ہیں اگر آپ فہاشی اور یعنی میں مقتلع ہو رہے ہیں تو سمجھو آپ ایمان سے نکل رہے ہیں جتنا آپ فہاشی اور یعنی میں مقتلع ہو جائیں گے اتنا ایمان سے خارج ہو جائیں اس لئے ہمیں شرم و حیاء کے تقاضوں کو پورا کرنا چاہیے خصوصا ہماری خواتین کو سیدہ فاطمہ تو زہرہ رضی اللہ اور نبی کریم کی ازواج متحرات اور آپ کی دیگر بیٹیوں اور مسلمانوں کی خواتین ہیں صحاب اکرام کی صحابیات ہیں خواتین بیٹیاں ان کی مائیں ان کی بہنیں ان کی ان کی طرح اپنے آپ کو بنانا اپنے کردار کو سیدہ فاطمہ رضی اللہ نے کو رول موڈل بناتی ان خواتین کو دیکھ کر اپنی زندگیوں کو بنائیں نہ کہ گندی جو کنجر اور توافہ ہیں جو پورے معاشرے کو خراب کرتی پھر رہی ہیں ان کو مثال نہ بنائیں ان کو مثال بنائیں یہ آپ کے لئے قابل مثال نمونہ ہے تو اللہ تعالی ہمیں اس سی کے لئے ایک پلاٹ خریدا گیا ہے جس کے سات لاکھ روپے تقریبا ادا ہو چکے ہیں اور تین لاکھ روپے باقی ہیں تو وقت جو تیہ پایا تھا ادائیگی کا وہ گزر چکا ہے لیکن ابھی تک یہ پیسے ادا نہیں ہوئے تو تمام احباب بھرپور تعاون کریں کوئی بھی ہمارا بھائی یہاں سے بغیر تعاون کیے نہ جائے جتنا بھی تعاون اللہ نے توفیق دی ہے ضرور کریں اور اگر ابھی آپ کی جیب میں پیسے نہیں ہیں تو سلمان بھائی یہاں موجود ہے بتا جائیں کہ میں حصہ دوں گا یہ صدقہ جاریہ کے تمام مشروعات ہیں یہ ادارہ ہے یہ اس کے جتنے بھی زیلی ادارے ہیں جو اس کے جتنی بھی شاقے ہیں کتاب و سنت کے فروغ کے لئے کوشش کر رہے ہیں کابش ہو رہی ہیں تو آپ ضرور ان میں حصہ ڈالیں یہی چیزیں ہیں جو آپ کے لئے باقی رہ جائیں گی رسول اللہ نے بھی بتایا ہے کہ آپ اللہ کی راہ میں خرچ کر جائیں گے وہ حقیقت میں آپ نے اپنے لئے زفیرہ کیا جو کچھ چھوڑ کے چلے جائیں گے وہ تو وارثوں کا ہے وہ اڑائیں گے لٹائیں گے اس کو آپ کو کیا فائدہ ہوگا آپ کے لئے فائدہ مند وہ ہے جو اللہ رب العزت نے بھی فرمایا ہے کہ ہر شخص کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل کے لئے کیا بھیج رکھا ہے زخیرہ کیا کر رکھا ہے جو اس کو قیامت کے دن کام آنے والا تو یہ جو صدقہ ہے خیرات ہے اللہ کے رام مال خرچ کرنا ہے یہ بہترین زخیرہ ہے آخرت کے لئے اور قرآن میں اللہ رب نے بتایا ہے کہ ایک بندہ جب دنیا سے جا رہا ہوتا ہے موت کے فرشتہ اس کی روح قبض کرنے والا ہے تو اس کی خواہش اور کوئی بھی نہیں ہوتی ایک خواہش ہوتی سے مجھے تھوڑی سی محلت مل جائے ایک لمحے کے لئے مجھے چھوڑ دو تاکہ میں صدقہ کر سکوں کیونکہ اس کو بھی پتا ہے کہ صدقہ مجھے جہنم کی آگ سے بچا سکتے تو رسول اللہ نے اتا کن نار ولو بشک تمر آگ سے بچ جاؤ چاہے خجور کی خجور کا ایک ٹکڑا دے کر خجور کا ایک ٹکڑا بھی اگر آپ کے پاس ہے وہ دے کر اپنے آپ کو جہنم سے بچا تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ جہنم سے بچ جائیں آپ آخرت کے لئے کچھ زخیرہ کر لیں تو یقیناً یہ صدقہ جاری ہے آپ کے لئے بہترین زخیرہ ہوگا اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے سبحانہ رب رب العزت و سلام على المرسلین والحمدللہ رب العلہ